نبی کا سوڑا دربار سجائے ادھر ابو بکر بیٹھیں ادھر عمر ہیں ادھر عثمان جلوہ کر گئے ادھر میرے مولا علی ادھر میرے مصطفیٰ ہیں گویا آج شمائن سانت کے گلد یہ چار پروانیں موجود ہیں میرے نبی نے نیارانے با وفا کے سامنے فرمایا او میرے یارو حبی بائی لائی من دنیا کم سلاس مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند آئی ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند آئی ہیں اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں میرے نبی نے فرمایا لوگو مجھے اس دنیا کی تمہاری اس دنیا میں سے تین چیزیں پسند آئی ہیں پہلی چیز خوشبو ہے دوسری چیز نیک عورت ہے اور تیسری چیز کیا ہے فرمایا قررت و عینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند آئی ہیں ایک خوشبو دوسرا نیک عورت اور تیسرا قررت و عینی فی السلام اب یہاں ان لبرللوں کو کوئی بتائے نا جو کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کوئی حسیت نہیں عورت بندے کی بچی ہونا تو ذرا غور کریں اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت کو کتنا بیان فرمایا لیکن یاد رکھیں کہ جب عورت اس اپنی جنس کی غدود سے باہر نکلے اسلام کی حدوں کو توڑ دے تو پھر اسلام اس کی حفاظت نہیں کرے خوشبو میرے نبی کو بڑی پسند تھی حضور کو خوشبو پسند تھی اللہ نے میرے نبی کی جسم کوئی خوشبو والا بنا دی حضور کا پسینہ خوشبو والا میرے نبی سید المرسلین کے جسد اتر کا ایک ایک عضو رب نے خوشبو والا ایسی خوشبو تھی حضرت انس فرماتے حضور خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی کسطوریوں کی خوشبو سنگی میں نے بڑی مہنگی مہنگی خوشبویں سنگی ہیں اور حضور کی خوشبو سے چنگی کوئی خوشبو نہیں تھی اس خوشبو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا جو خوشبو جسد محمد عربی سے مہک دی تھی جو حضور کے پسینے سے مہک دی سبحان اللہ کی آواز ہے کوئی جنت میں ایسی رونک کہا جیسی رونک نبی کے مدینے میں ہے کوئی جنت میں ایسی رونک کہا جیسی رونک نبی کے مدینے میں ہے اور گلوں میں رسی اور گلوں میں رچی اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کہے مسینے میں ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ نوآ فرماتے ہیں امی حضور کے ہاتھوں کو مس کیا کرتا مسافہ کرتا یا کبھی کبھی میں ویسے ہی حضور کے جسد اتر کو ہاتھ لگا لیتا چھو لیتا تو ہوتا کیا فَتَعْرْفُهُ بَعْدْفِيَ وَإِنَّهُ لَعَتْكَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْقِ وہ میرے ہاتھوں سے کسطوری سے بھی زیادہ پیاری خوشبو محسوس ہونے لگتا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زوج محترم آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور بیمار سے تمہیں پتہ کرنے گئی تو میں نے حضور کے صدر انور پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر میں نے ان کا حال احبال دریافت کیا فرماتی ہیں خدا کی قسم اس کے بعد بارہا اس ہاتھ کو دھویا بھی غسل بھی کیے کھانے بھی کھائے پر وہ ایسی خوشبو ہاتھوں کے ساتھ میں کیے کہ اب بھی میرے ہاتھوں سے کسطوری کی خوشبو میں نے کرے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی اس لیے مسلمان بھی خوشبو کو پسند کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑی پسند تھی اور حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا کرتا ہے اب آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دماغ اور دل سے ہوتا ہے تو جن چیزوں کا تعلق دل اور دماغ سے اس سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے میرمانی کرے نیاز کچھ چیزیں ایسیوں جن کا تعلق سماع سے اس سے کان چھنڈے ہوتے ہیں جیسے کوئی چنگی بات بندہ سنے تو کہتے ہیں تو آج میرے کان چھنڈے کر دیتے ہیں یا تو جب بندہ کسی محبوب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آج میرا دل آج میرا دل چھنڈا ہو گیا آج میرا ہاں ٹھار گیا آج میرا من جو ہے نا وہ مہت گیا تو حضرت اکرامی کئی دفعہ کسی چیز کو سوچیں تو اس سے یعنی جس کا تعلق دل سے ہو تو دل ٹھنڈا جس کا تعلق سماع سے ہو تو کان ٹھنڈے دیکھنے سے ہو تو آنکھیں ٹھنڈی حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے تو ہاں نماز کو دیکھا تو نہیں جاتا نماز کو تو پڑھا جاتا ہے پتہ چلا یہاں کسی ایسی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جس نماز کو دیکھ کر حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور یہ کون سی نماز ہے جسے دیکھ کر میری نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ایک تو یہ بھی بلکل بجائے کہ حضور نماز پڑھتے ہیں تو حضور کو مزہ آتا ہے اللہ کی عبادت کا لیکن حضور چونکہ نبی ہیں لہذا جب ان کی امت نماز پڑھتی ہے تو امت پڑھتی ہے حضور کی آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس کے اوپر ثابت قدمی دکھائیں اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن یہ نماز اس کی آنکھوں کے لیے اس کے لیے نور ہوگا اس کے لیے برہان اور یہ نماز اس کے لیے نجات کی دلیل ہوگی قیامت والے دن فرمایا جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مستقل نہیں پڑے گا تو لم یقن لگون نور ولا برہانن ولا نجات تو اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ برہان ہوگی نہ کوئی نجات ہوگی اور اگلا بڑا خطرناک جملہ ہے حضور فرماتے ہیں کان یوم القیامت کان یوم القیامت مہا قارون وفرحون وحامان حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ فرحون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ ہوگا اور جو پابندی یہ نماز کرنے والا ہے دوسری روایت میں آتا ہے وہ نبیوں کے پیچھے پیچھے ہوگا وہ اولیاء کے پیچھے پیچھے ہوگا تو نماز کو قائم کرنا نماز کی حفاظت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے اور یہ اس قدر اہم ترین چیز ہے کہ اس کے بغیر کما حق و نجات بولیے نجات نہیں ہے